ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا ارشاد ہوا فلان کساب تمہارے ساتھ ہوگا حضرت موسیٰ کچھ حیران ہوئے اور اس کساب کی تلاش میں چل پڑے وہاں دیکھا تو ایک کساب اپنی دکان میں گوشت پیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ نے اس کساب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی گھر پہنچ کر کساب نے گوشت پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک انتہائی کمزور بوڑی عورت پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی کساب نے مشکل سے اسے سہارہ دے کر اٹھایا ایک ایک لکمہ اس کے موں میں دیتا رہا جب اس نے کھانا تمام کیا تو اس نے عورت کا موں صاف کر دیا کھانا کھا کر عورت نے کساب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر کساب مسکرا دیا اور عورت کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ جو یہ سب دیکھ رہے تھے آپ نے کساب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا کساب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں تو خوش ہو کر روز مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کے ساتھ رکھے اور میں مسکرا دیتا ہوں کہ میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں موسیٰ کلیم